الحمدللہ وقعودا وعلا جنوبهم ويتفکرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع اللبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامة انك لا تخلف المعاد فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من زکر او انثا بعضكم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم ووزوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لو کفرن عنهم سیئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار سوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن السواب صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقنتا من لسانی يفطه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان وشرح صدورنا لیل اسلام آمین یا رب العالمین اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ان آیات مبارکہ کا ایک روان ترجمہ ہمیں کر لینا چاہیے تاکہ اس کے مضامین کا ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے آ جائے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں وَاخْتِلاَفِ اللَّلِ وَالْنَهَارِ اور رات اور دن کے ولٹ پھیر میں لَآیَاتٍ يقیناً نشانیاں ہیں لِعُلِ الْأَلْبَابِ ہوشمند لوگوں کے لیے خِرَدمند لوگوں کے لیے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم جو لوگ یاد رکھتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی اور اپنی کروٹوں کے بل لیتے ہوئے بھی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَاذَا بَاطِلًا وہ پکار اٹھتے ہیں اے رب ہمارے تُو نے یہ سب کچھ بیکار بے مقصد اور عبس پیدا نہیں کیا سبحانک تُو پاک ہے اس سے فَقِنَا عَزَابَ النَّارِ فَسْ همیں بچا آگ کے عذاب سے رَبَّنَا إِنَّا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَا اے رب ہمارے جسے بھی تُو نے داخل کر دیا آگ میں اسے تو رسوہ کر دیا وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَنْصَارِ اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا اے رب ہمارے ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو ایک منادی کرنے والے کی ندار کو کہ وہ پکار لگا رہا ہے ایمان کی دعوت دے رہا ہے ایمان کی کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر فَآمَنَّا تو ہم ایمان لے آئے رَبَّنَا فَقْفِرْ لَنَا زُنُوبَنَا تو اے رب ہمارے بخش دے ہمارے لیے ہماری خطائیں وَقَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا اور دور کر دے ہم سے ہماری مرائیاں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْعَبْرَارِ اور ہمیں وفاد دی جو اپنے نیک و کار بندوں کے ساتھ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَتْنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ اور اے رب ہمارے ہمیں دی جو وہ سب کچھ جس کا کہ تُو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے وَلَا تُخْسِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ہمیں رسوہ نہ کی جو قیامت کے دن اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ یقیناً تُو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ تو قبول کی ان کی دعا ان کے رب نے اَنِّي لَا عُضِيُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَغُنْسَى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت اور تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو تو وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی اور جو نکال دئیے گئے اپنے گھروں سے اور جنہیں عزائیں پہنچائی گئی میرے راستے میں اور جنہوں نے قتال کیا جنگ کی اور جنہوں نے اپنی جانے دے دیں جو قتل ہو گئے ان کی تو لازمًا میں تمام برائیوں کو دور کر کے رہوں گا اور لازمًا میں ان کو داخل کر کے رہوں گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا بدلہ صدق اللہ العظیم اب ان آیات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان میں سے پہلی آیت کا تعلق ہے ایمان باللہ سے اس کا تعلق ہے ایمان باللہ سے دوسری اور تیسری آیتوں کا تعلق ہے ایمان بالآخرا سے یقیناً وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں بیٹھے کھڑے اور لیٹے ہوئے اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمان و زمین کے تخلیق میں وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے رب ہمارے تُو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا پس ہمیں بچائیو جہنم کی آگس اور اے رب ہمارے جس سے تُو نے جہنم میں داخل کر دیا اسے تو رسوا کر دیا اور یقیناً ظالموں کا مددگار کوئی نہیں ہو یہ ایمان بالآخرا پھر چوتھی اور پانچویں دو آیات کا تعلق ایمان بالرسالت سے ربنا امننا سمعنا منادیاں ینادی لیل ایمان اے رب ہمارے ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ ایمان کی منادی کر رہا ہے کہ مانو اپنے رب کو ایمان لاؤ اپنے رب پر انا منو بربکم فاعملنا اس کے بعد ایک طویل دعا ہے پھر آتی ہے چھٹی اور آخری آیت اس کا تعلق ہے ایمان کے مظاہر عملی سے جو لوگ اس طرح درجہ بدرجہ ایمان حاصل کرتے ہیں ان کی عملی زندگی کا نقشہ چاہے اللہ کے لیے ہجرت ہے اللہ کے لیے جان اور مال کی قربانی ہے اللہ کے لیے عزائیں برداشت کرنا ہے اللہ کے لیے اپنے اہل و عیال کو خیر بات کہنا ہے اللہ کے لیے جنگ کرنی ہے اللہ کے لیے اپنی جان دے دی تو جو لوگ اتنے بڑے بڑے عمال کرنے والے ہوں فرمایا ان کا تو کیا کہنا ہے میں تو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں تو یہ تو بہت بڑے بڑے عمال ہیں ان کی تو پوری قدر کی جائے گی ان کو پورا بدلہ دیا جائے گا ان کی تمام برائیاں لازمان دور کر دی جائیں گی ان کو لازمان جنت میں داخل کیا جائے گا اس آیت میں اصل میں اس ایمان کی تصویر جو عملی ہے وہ سامنے آئی ہے وہ ایمان تو ایک باطنی نور ہے درجہ بدرجہ کیسے وجود میں آیا ہے وہ پہلی پانچ آیت لیکن اب اس کا جو ظہور ہو رہا اس نور کا انسان کے عمل میں اس کے کردار میں اس کی شخصیت میں اس کے رویے میں اس کا ایک نقشہ ہے جو اس چھٹی آیت کے اندر کھنچ دیا گیا اب آئیے پہلی آیت جس کا تعلق میں نے ارز کیا ہے کہ اس کا تعلق ایمان باللہ سے اس کے زمن میں آج پھر میں چند باتیں آپ کو بنیادی بتا دینا چاہتا ہوں علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں شروع ہی میں ایک بہت بڑی بات کہی ہے ریکنسٹرکشن آف ریجز تھوٹ ان اسلام والا جون کا جو خطبات کا سلسلہ ہے کانٹ کا حوالہ دیا ہے کہ وجود باری تعالیٰ کے لیے جتنے دلائل دیے گئے تھے وہ آنٹولوجیکل ہوں کاسمولوجیکل ہوں ٹیلیولوجیکل ہوں یہ تین قسم کے دلائل ہیں کہ جو ارسٹو کے زمانے سے دیے جا رہے ہیں ارسٹوٹل جو ہے مشاہین کا استاذ ہے استاذ اول اور اس نے جو منطق ایجاد کی اور پھر منطق کے ذریعے سے اللہ کے وجود اور اللہ کی حسنی کو ثابت کرنے کی کوشش کی یہ ارسٹو سے تلسلہ شروع ہوا ہے اور اس کے بعد سے جتنے عیسائی متقلمین پیدا ہوئے اس لیے کہ عیسائیت کا آغاز ارسٹو کے بعد ہوا ہے ارسٹو تقریباً تین سو سال قبل تھا دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام سے 300 بی سی میں ہے اس اعتبار سے اب عیسائیت بھی بعد میں آئی علمِ کلام عیسائیوں کا بھی بعد میں آیا پھر مسلمان آئے مسلمانوں کے متقلمین علمِ کلام ان سب نے وہی دلائل ہے جن کو مختلف الفاظ کا جامع پہنا کر پیش کیا ہے آنٹولوجیکل کاسمولوجیکل ٹیلیولوجیکل اس کو بھی میں چاہتا ہوں اتنا سا واضح کر دوں آنٹولوجیکل کیا ہے دلیلِ امی یا دلیلِ وجودی کہ انسان کے ذہن میں کھستی کامل کا نقشہ موجود ہے اگر ہے تو یقیناً اس کا وجود بھی ہوگا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے ذہن میں ایک تصور ہو کامل وجود کا اور اس کا کوئی خارجی وجود موجود نہ ہو یہ ایک دلیل ہے دلیلِ انہی کاسمولوجیکل یعنی ایک ہے وجودِ ممکن ایک ہے وجودِ واجب واجب الوجود اور ممکن الوجود کانٹنجنٹ بینگ اور نیسیسری بینگ تو یہ جو ممکنات ہے کائنات ہے اس سے استقلال جب یہ سب کچھ ہے تو یقیناً کوئی پیدا کرنے والا ہے کوئی بنانے والا ہے کوئی واجب الوجود بھی ہے جس کے وجود میں لانے سے یہ ممکنات وجود میں آئے ہیں یہ کاسمولوجیکل آرگومنٹ ہے اس کو دلیلِ کونی بھی کہا جاتا ہے تیسرا ہے دلیلِ غائی یہ دلیلِ لمی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں لم وجہ غائی غائیت سے بنا ہے دلیلِ غائی یہ ٹیلیولوجیکل یعنی اس کائنات میں ہر شے میں ہمیں کوئی غائیت نظر آتی ہے کوئی مقصد کارفرما نظر آتا ہے کوئی شے ہے کوئی حکمت ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کوئی ماسٹر مائنڈ ہے جس کی حکمت کا یہ مظہر ہمیں پوری کائنات میں نظر آرہا ہے تو یہ دلائل ہے کاسمولوجیکل ٹیلیولوجیکل آنٹولوجیکل ان تینوں قسم کے دلائل کو کہ جو امبار لگائے متکلمین نے کانٹ نے آ کر ان سب کے بخیے وہ دھیڑ کر رکھ دئیے اور ثابت کر دیا کہ جیسے لوہہ لوہے کو کاٹتا ہے منطق ان تمام منطقی دلائل کو رد کر دیتی کوئی دلیل منطقی خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتا یہ بڑی یوں سمجھئے کہ ایک طوفان خیز کتاب تھی ایک بڑا طوفان اٹھ کھڑا ہوا عیسائی دنیا یورپ جو ہے کانٹ کے زمانے تک وہ ملہد دور نہیں تھا مذہب کا دور تھا خدا کا انکار اس نے کہا کوئی دلیل ثابت نہیں کر سکتی خدا خدا کا وجود وجود باری تعالیٰ کسی دلیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا یہ اس کی کتاب ہے مارکت اللہ را کریٹیک اور پیور ریزن جس کو میں نے کہا اقل خالص تنقید اقل خالص فاصل فلسفہ وہی ہے جو خالص سطن اقل اور منطق پر آگے بڑھتا ہے چنانچہ وہ اقل خالص کی جو اس نے کریٹیک کیا اس کی جو تنقید کی جو دلائل دیئے گئے بلکہ ہمارے بہت سے متقلمین کے بارے میں کہا جاتا ہے کچھ ایسے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں کہ بہت سے متقلمین کا آخری وقت جب آیا ہے تو ایسا محسوس ہوا ہے ان کی کیفیات سے کہ انہوں نے جو بھی کلامی بیان کلامی دلیلیں دی تھیں لوگوں سے مباحثے کیے تھے موت کے وقت شیطان آیا ہے اور اس نے مباحثہ کیا ہے اور ایک ایک کر کے ان کی ساری دلیلوں کو رت کر گیا آخر کار انہیں کہنا پڑا میں اپنی ماں کے عقیدے پر جان دے رہا ہوں میں نے اقل سے اللہ کو نہیں مانا ہے میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں اپنی فطرت کی بنیاد پر اور میں اسی طرح مانتا ہوں جیسی میری ماں مانتی تھی میں موت جو مجھ پر آ رہی ہے وہ اپنی ماں کے عقیدے پر آ رہا ہوں ان تین دلائل پر بعد میں میں بلکہ آج تذکرہ بھی کر دوں یہ بہت سی باتیں ہیں جو ہے آج میں اپنے نوٹس دیکھ رہا تھا ثابت تو پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب یاد آئے مجھے اس لئے کہ میں تو فلسفے کا براہ راست طالب علم کبھی نہیں رہا ذہن فلسفیانہ اللہ نے عطا کیا تھا ذہن منطقی ہے لیکن میں فلسفے کا طالب علم کبھی نہیں رہا لیکن یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہے اس میدان میں مجھے پروفیسر یوسف سلیم چشتی سے حاصل ہوئی ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں آج سب ان کے لئے دعا کریں ان کے چونکہ ساری عمر گزری تھی اسی میں فلسفے کے مطالعے میں اور تقابل عدیان کے مطالعے میں اور تاریخ کے مطالعے میں پورا ان کا دماغ جو ہے وہ ایک بہت بڑی لائبریری کی حصیت رکھتا تھا بہرحال تو انہوں نے یہ بتایا کہ تین دلیلیں شروع سے تھی لیکن دو دلیلوں کا بعد میں اضافہ ہوا ہے ایک مورل آرگیومنٹ ہے اخلاقی دلیل کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کی حص موجود ہے خیر اور شر کی تمیز موجود ہے جس پر میں بارہا گفتو کر چکا ہوں یہ صحیح بات ہے اور کوئی موریلٹی ممکن نہیں ہے جتک اللہ کو نہ مانا جائے اللہ کو ماننا ہمارے لیے ہمارے اخلاقی رویہ کے لیے ضروری ہے نہیں بھی ہے تو ماننا پڑے گا یہ ہے اس کا خلاصہ جب بہت طوفان اٹھا کریٹیک آف پیو ریزن نامی کتاب پر جب اس کے خلاف بڑا طوفان اور غصہ لوگوں کا جو ہے اس کا مظاہرہ ہوا تو پھر اس نے دوسری کتاب لکھی جیسے علامہ اقبال نے شکوہ کے بعد جواب شکوہ لکھی نظم اسی طریقے سے کریٹیک آف پیو ریزن کے بعد کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن کہ یہ پریکٹیکل معاملہ ہے انسان کا عملی معاملہ ہے عملی روش میں انسان کے لیے مورل ایٹیچیوڈ اختیار کرنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ خدا کو نہ مانے یہ مورل آرگیومنٹ ہے اور ایک ہسٹوریکل آرگیومنٹ ہے کہ جب پوری تاریخ انسانی میں انسان خدا کو مانتا آیا ہے تو آخر کوئی بات ہے یہ ہسٹوریکل آرگیومنٹ بھی ہے جس کا اضافہ کیا گیا اب میں آپ سے ارز کروں گا کہ قرآن مجید نے یہ پانچوں دلائل پیش کیے لیکن ایک فرق کے ساتھ انہیں منطقی انداز میں پیش نہیں کیا بلکہ اضعانی اور خطابی انداز میں پیش کیا ہے منطقی انداز میں بات کی جائے گی منطق کو منطق کٹ دے گی اضعانی اور خطابی انداز یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر جھاں کے کیا یہ بات صحیح ہے اندر جھاں کے گا تو فطرہ جواب دے گی کہ ہاں صحیح ہے علامہ اقبال نے بھی اپنے ریکنسٹرکشن کو اسی پر ملڈ کیا ہے کہ اصل میں خدا پر ایمان جو ہے وہ انسان کا باطنی تجربہ ہے ایک تجربہ خارجی ہوتا ہے ظاہری ہوتا ہے میں نے پانی پیا تھنڈا ہے معلوم ہو گیا میں نے کسی شے کو ہاتھ لگایا گرم ہے معلوم ہو گیا میں کسی شے کو دیکھ رہا ہوں سفید ہے سیاہ ہے معلوم ہو گیا یہ تجربہ خارجی ہے ظاہری ایک تجربہ باطنی ہے یہ جو باطنی تجربہ ہے انٹرنل ایکسپیرینس یہ ہے جس کے بنا پر انسان اللہ کو مانتا ہے اس کے اپنے اندر اس کی اپنی فترت میں اس کے اپنے قلب کی گہرائیوں میں موجود ہے اس کی بنا پر وہی جو میں نے بریڈلے کا فقر آپ کو بتایا کہ فلوسفی is the name of finding bad reasons for what we believe on instincts وہ تو ہمارے اندر پیوست ہے اللہ کا یقین اللہ پر ایمان کہ اللہ کی وجود اس کی ہستی کا اس بات ہمارے اندر ہے اب جب آپ اس کو دلیل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دلیل اس کے مطابقات ہی نہیں جیسے کہا جاتا کہ آفتاب آمد دلیلِ آفتاب سورج جب تلو ہو جائے تو اپنے وجود پر وہ خود ہی دلیل ہے سب سے بڑی اب اگر کوشش کہے کہ نہیں ساپ میں تو نہیں مانتا ثابت کیجئے کہ سورج ہے اب کیسے ثابت کریں گے آپ جو دلیل لائیں گے وہ کم تر ہوگی وہ اس سورج کے وجود سے بڑی دلیل تو کوئی نہیں ہے جو بدبخت سورج کو دیکھتے ہوئے انکار کرنے پر تل گیا ہو اس کو کس دلیل سے آپ بنوائیں گے کہ سورج ہے یہی معاملہ ہوا ہے منطق استدلال کا کہ متکلمین نے جو بھی محنتیں کی ہیں وہ فیوٹائل رہی ہیں ان کا کچھ حاصل نہیں ہوا وہ پائے استدلالیاں چوبی بود پائے چوبی سخت بے تمکین بود یہ استدلالیوں کا جو بھی ہے پورا ان کا موقع جو ہے وہ سخت بے تمکین ہے اسے کوئی تمکن اور اسے کوئی ثبات حاصل نہیں ہے یہ تو اندر ہے اندر جہاں کو جس کو قرآن کہتا ہے دیکھتے نہیں ہو اپنے اندر تمہارا اپنے اندر جھانکو اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سراغی زندگی اپنے اندر جھانکو یہ ہے در حقیقت لیکن اس کا ایک انداز ہوتا ہے اس کو اگر آپ دلیل کی شکل میں لانا چاہیں گے کسی کے سامنے رکھیں گے خطابی انداز کیا ایسا نہیں ہے اب دیکھئے دلیل انی کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں یا دلیل وجودی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر دس اَفِ اللَّهِ شَكُلْ فَاطِرِ سَمَا بَاتِ مَنْ نَرْسَ اس میں دلیل کوئی نہیں ہے کیا اللہ کے بارے میں بھی شک ہے ذرا سا آپ کو دروبینی پر آمادہ کر دے گا یہ سوال جہاں کو در آپ نے اندر کیا واقعی شک ہے کہتو رہو کی شک ہے کیا حقیقتا شک ہے کیسے ہو سکتا ہے کیا اللہ کے بارے میں شک ہو سکتا ہے اَفِ اللَّهِ شَكُلْ فَاطِرِ سَمَا بَاتِ مَنْ نَرْسَ اسی طریقے سے اب دلیلِ غائی تو آج ہی کے سبق میں آج آئے گی اگرچہ شاید آج ہم مانا پہنچ سکے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَابَاتِ لَا اے رب ہمارے تُو نے یہ سب کچھ بیکار تو پیدا نہیں کیا بے مقصد تو پیدا نہیں کیا ہر شہم ایک غائت ہے ایک مقصد ہے حکمت ہے یہ دلیلِ غائی ہے مورل آرگومنٹ لیکن مورل آرگومنٹ کو قرآنِ مجید زیادہ تر ایمپلائی کرتا ہے وجودِ باری تعالیٰ کے اس بات کے لئے نہیں بلکہ باعثِ بادل موت آخرت کے اس بات کے لئے اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَكَ الْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ کیا ہم مجرموں کو اور فرما برداروں کو برابر کر دیں گے کیا ہو گیا تمہیں تم کیسی باتیں کر رہے ہیں کیسی بچگانہ باتیں کر رہے ہیں کیا برابر کر دیے جائیں گے دیکھ اور بد کیا غدار اور بالی اور دوسرے طرف وفادار اور فرما بردار کوئی دنیا میں کوئی بادشاہت ہے جو ان کو برابر کر دیں فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ مَهَوْتْ بَلَنْدُ بَعْلَىٰهِ وَبَادْشَاہِ حَقِيقِ تو کوئی بھی اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں چل سکتا جزا ہونی چاہیے اگر خیر خیر ہے اگر شر شر ہے تو خیر کا نتیجہ خیر شر کا نتیجہ شر برابر ہونا چاہیے اس دلیل کو قرآن نے پیش کیا گسرت سے پیش کیا لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کے وجود کے اس بات کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے تو میں جو کچھ عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ سارے دلائل دیے ہیں اور ان سب کو ایمپلائے کیا ہے اس پہ مال کیا ہے لیکن منطقی انداز میں نہیں بلکہ ازعانی اور خطابی انداز میں اور ان کو در حقیقت یوں کہنا چاہیے کہ یہ جو آیات ہیں یہ ایک طرح سے انسان کے اندر جو دورمنٹ کانشسنس ہے اس کا شعور جو خابیدہ ہے اسے جگانے کے لیے میدار کرنے کے لیے اس کو ایکٹیویٹ کرنے ہے اندر موجود جیسے کیمسٹری میں ایک تصور موجود ہے کیٹیلیٹک ایجنج کا دو چیزیں ہیں دونوں موجود ہیں انٹریکشن نہیں ہو رہا کوئی چیز اور درکار ہے جو ان کے اندر باہم ایک انٹریکشن کرائے گی وہ کیٹیلیٹک ایجنج ہے وہ کیٹیلیٹک ایجنج جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا جو کا تو رہتا لیکن ان دونوں کے اندر وہ ایک معاملہ کروا دیتا ہے ان دونوں میں انٹریکشن جو ہے باہمی تعامل کے لیے وہ ذریعہ بن جاتا تو در حقیقت قرآن مجید صرف اس دورمنٹ کانشسنس کو جو انسان کے اندر موجود ہے اس کو بیدار کرتا ہے اور یہ اس کا آرگومنٹ کا انداز ہے البتہ جہاں تک آخرت کا تعلق ہے اس میں وہ فترت کے ساتھ ساتھ عقل کو اور منطق کو بھی بر ہوئے کارلاتا ہے جہاں تک ایمان باللہ کا تعلق خالصتاً فترت کی بنیاد پر بدیہیات فترت کی بنیاد پر اللہ کو مانا جائے گا البتہ آخرت کا معاملہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں یقیناً پھر اضافہ ہو جاتا ہے منطق کا بھی تب آئیے پہلی آیت یقیناً آسمانوں اور زمین کے تخلیق میں اور دن اور رات کے اُلٹ پھیر میں اختلاف خلف سے بنا ہے اختلاف اردو میں تو ہم کہتے ہیں جو ہمارا ڈیفرنس ہو جائے ڈیفرنس اپینین اختلاف سے رائے عربی میں اصل جو اس کا مفہوم ہے اس کو نوٹ کیجئے خلف کہتے ہیں پیچھا پیٹ خلف ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہونا اُلٹ پھیر رات دن کے تعاقب میں ہے دن رات کے تعاقب میں ہے رات کے پیچھے دن آ رہا ہے دن کے پیچھے رات آ رہی ہے تو اختلاف کر حقیقت اس معاملہ میں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْتِ وَاخْتِلَافِ اللَّهِ وَالنَّهَارِ لَا يَا تِلْلِهُ لِلَّلْبَابِ اب یہاں پر لفظ آیت پر غور کیجئے آیت سے مراد کیا ہے قرآن مجید کی یہ بیسک ترمینالوجی میں سے ہے میں نے آج گنتی کی ہے تین سو بیاسی مرتبہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے آیت آیات آیات نا آیات اہو جو بھی مختلف اس کی ہے ترقی میں لیکن تین سو بیاسی مرتبہ اور یہ بیسک ترمینالوجی میں سے ہے اس کا مادہ کیا ہے اب اس سے ایک لفظ بنتا ہے ایو اور ایو کس لیے آتا ہے کوئی دو چیزوں میں سے یا چند چیزوں میں سے کسی شیخ کی پہچان کرنا آئیڈنٹیفائی کرنا ایو الفریقین احق بالعم ان دونوں گروہوں میں سے کون ہے زیادہ حقدار امن کا ایوکم احسن عملہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون تم میں سے ہے کہ جو اچھے عمل کرنے والا ہے تو گویا کہ ایو آتا ہے استخبار کے لیے خبر حاصل کرنے کے لیے پہچان کرانے کے لیے اس سے لفظ بنا ہے آیت وہ شیخ جو کسی کی پہچان کا ذریعہ بن جائے جس کے لیے اردو میں عام لفظ نشانی ایک رائے یہ ہے کہ یہ آیا ہے تائیہیہ سے تائیہیہ کہتے ہیں کسی شیخ کا ثابت ہو جانا اے تسبتہ باب تفاعل ہے یہ کوئی شیخ ثابت ہو گئی قائم ہو گئی مضبوطی کے ساتھ تسبتہ تائیہیہ اس کا مطلب ہے وہ شیخ جو ثابت ہو جائے پورے طور سے ظاہر ہو جائے اس کے لیے یہ لفظ آیا ہے اور اس سے آیت بنا وہ شیخ جو کسی شیخ کو ثابت کر دے وہ شیخ جو کسی دوسری شیخ کے لیے دلیل بن جائے وہ شیخ جو کسی شیخ کے شعور کو آپ کے اندر ایکٹیویٹ کر دے وہ ہے آیت نشانی عام طریقے پر جو اردو کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ نشانی اور نشانی کیا چیز ہے کسی شیخ کو دیکھ کر آپ کا ذہن کسی دوسری شیخ کے طرح منتقل ہو جائے بغیر اس میں کہ کوئی کانشس ایفرڈ شامل ہو نوٹ کیجئے اس کو بغیر اس کے کہ کوئی ڈسکرسیو نالج شامل ہو آپ نے کوئی استدلال کے کوئی قلعہ بنا کر اور صغرہ کبرہ جوڑ کر نتیجہ حاصل نہیں کیا ہے بلکہ وہ تو اچانک ایک شیخ دیکھی کوئی اور شیخ یاد آگئی آپ کے دوست نے کبھی آپ کو کوئی شیخ دی تھی کوئی ایک تحفہ تھا آپ نے کہیں ٹرنگ میں رکھا ہوا تھا اتمنان سے اب ہو گئے سالہ سال لگا بھی دوست یاد آیا نہ اس کا کوئی معاملہ نہ کوئی خطو کتابت ہے آپ کے ذہن سے اوجن ہو گیا ہے یاد داشت سے بھی نکل گیا اچانک کسی روز آپ ٹرنگ کھولتے ہیں وہ شیخ نظر آ جاتی ہے وہ رومال ہو قلم ہو کسے شیخ فوراں دوست یاد آگئے کوئی آپ کا ارادہ نہیں تھا اور بغیر اس کے کوئی دلیل استدلال کا معاملہ ہوا بلکہ وہ تو یہ کہ وہ شیخ آپ نے دیکھی اور وہ نشانی تھی کسی اور شیخ کی فوراں وہ شیخ یاد آگئے اب اس کے دو اور نتیجے نکلیں گے کہ آیت سے جو شیخ حاصل ہوتی ہے وہ جیسا کہ میں نے ارس کیا نمبر ایک بغیر کسی منطقی استدلال کے بغیر کسی اپنے شعوری ارادے کے کوئی علم حاصل ہوا دو باتیں اور نوٹ کیجئے نمبر ایک یہ کہ نشانی کے ذریعے کوئی علم دیا نہیں جا سکتا وہ علم پہلے سے ہوتا ہے کوئی شیخ اندر تھی آپ کے ظہول کے پردے پڑ گئے تھے یاد داشت کی گہرائی میں چیز اتر گئی تھی اس کے لئے میں الفاظ استعمال کرتا رہا ہوں کہ محافظ خانہ ایک دفتر ہوتا ہے ڈی سی آفیس کے ساتھ اب فائلیں ہیں سال ہا سال کی پرانی جو ہیں کیسز جو ہیں وہ بند ہو چکے فائلیں مہاں ڈمپ ہوتی ہیں نمبر لگے ہوتے ہیں زمین سے لے کے آس چھت تک جو ہے وہ بنے ہوئے ریکس اور فائلیں اب ان فائلوں میں محافظ خانہ جو ہمارے ذہن کا ہے یاد داشت جو ہے آج کچھ چیزیں معلوم ہوئی پھر کل کچھ اور معلوم ہوئی پھر کل کچھ اور معلوم ہوئی اب وہ نیچے جاتی جا رہی ہے تو محافظ خانے میں یاد داشت کے محافظ خانے میں کوئی شئے بہت نیچی چلی گئی ہے اب یہی سے آپ نے ڈھون کر نکال لی ہے بہرحال وہ نئی تعلیم اور شئے ہوتی ہے تعلیم ہے کوئی نئی بات کسی کو بتانا علم دینا جبکہ نشانی کے ذریعے سے کوئی نیا علم حاصل نہیں ہوتا پرانا علم تازہ ہو جاتا ہے پرانی بات جو بھول گئے تھے آپ وہ یاد آجاتی ہے یہی وجہ ہے قرآن مجید کی ایک دوسری اہم استلاف سمجھ لیجئے وہ ہے ذکر ذکرہ تذکرہ تذکیر فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِي ذکر کے معنی یاد لیمائنڈ کرنا کوئی شہ جو آپ کے ذہن میں تھی لیکن وہ یاد داشت کے ذکیرے میں نیچے اتر گئی محافظ خانے میں اسے پھر دوبارہ اٹھا کر شعور کی سطح پر لے آنا یہ تذکیر ہے تذکر چیتا چیتا آگیا کوئی شہ تھی جو بھول گئے تھے اور یہی لفظ جو ہے خاص طور پر شعبدالقادر نے یہ استعمال کیا ہے اس لفظ کے ترجمے میں اس دن چیتے گا انسان یَوْمَ اِذِنْ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَعَنَّا لَهُ الذِّكْرَ اور کس کام کا اس دن چیتنا یاد تو آ جائے گا حقیقت تو منکشف ہو جائے گی لیکن اب کیا فائدہ تو یہ گویا کہ علم پہلے سے ہوتا ہے اسی لیے قرآنِ مجید میں لفظِ آیت کے ساتھ ساتھ بریکٹ کر کے دوسری اہم اسطلح نوٹ کر لیجئے تذکیر ذکر قرآن کیا ہے ذکر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَحُولَ حَافِظُونَ ہم نے ہی اس از ذکر کو نازل یاد دہانی ہے ریمائن کرنے والی شئے ہیں تمہیں یاد دلانے والی شئے ہیں تمہارے اندر چیزیں موجود ہیں کم سے کم ایمان باللہ کی حد تک نوٹ کر لیجئے یہ مار فتح رب انسان کی فطرت میں موجود ہے دورمنٹ ہے یہ کانشیسنس اس دورمنٹ کانشیسنس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے یہ گہرائی میں اتر گئی ہے اس کی یاد اس کو لاکر اور شعور کی سطح پر لے آنا ہے اور یہ معاملہ جیسا کہ میں نے ارز کیا سپونٹینیس ہے بغیر کسی کانشیس ایفرٹ کے ہے بغیر کسی جو جس کو ڈسکرسیو نالج کہتے ہیں تجزیاتی اور منطقی صغرہ کبرہ جوڑ کر نتیجہ نکالنا اس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے اس لیے کہا ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے اُلد پھیر میں نشانیاں ہیں کس کی؟ اللہ کی خالق کی اس کی صفات کمال کی اس کو دیکھو اور اس کو پہچانو کوئی ہے برگِ درختانِ سبز در نظرِ ہوشیار ہر ورقِ دفتر استزمارِ فتحِ کردگار یہ شیر صادی کا شیر یہ جو درخت ہیں ان کے ہرے ہرے پتے ہر پتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک دفتر ہے دیکھنے والی نگاہ چاہیے معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا عزباہ تابِ ماہی سب ہے ظہور تیرا یہ پوری کائنات اس کی ایک ایک شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے یاد دہانی کے لیے ریمائنڈ کرانے کے لیے اس کی معرفت سوئی ہوئی معرفت کو جگانے کے لیے ایک کوئی بہت پرانا گانے کا لفظ مجھے یاد آیا ہندی کا سوئے ہوئے ہردے کو جگایا یہ سویا ہوا ہردہ سویا ہوا دل جو ہے سویا ہوا تھا اسے جگانا یہ دورمنٹ کانشنسنس اس کو ایکٹیویٹ کرنا یہ کام ہے جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہوتا ہے چشتی صاحب نے بلکہ خود مجھے اپنا ایک شعر سنایا تھا کہ حق میری دسترس سے باہر ہے حق کے آثار دیکھتا ہوں میں حق کے آثار ہیں یہ پوری کائنات یہ ظہور ہے اللہ کا ہر شئے نشانی ہے سورج نشانی ہے چاند نشانی ہے ہواوں کا چلنا نشانی ہے بارش کا برسنا نشانی ہے سور آسمانوں کی تخلیق نشانی ہے زمین کی تخلیق نشانی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں میں کتنی مرتبہ کائنات کے ایک ایک گوشے سے اشارے کر کر اس میں بھی نشانی ہے اس میں بھی نشانی ہے اب درہ نوٹ کیجئے یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ یہ سورہ آل عمران کے بیسوے رکوع کی پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کا جوڑا ہے سورہ بقرہ سورہ بقرہ کے بھی بیسوے رکوع کی پہلی آیت یہی ہے اور وہاں وہ طویل آئی ہے آٹھ نشانیوں کا تذکرہ ہے اس کو میں دورہ ترجمہ قرآن میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں انہیں یاد ہوگا میں نے اس کو نام دیا ہے آیت ال آیات یہ آٹھ آیتیں قرآن نے ایک آیت میں جمع کی لفظ آیت کو سمجھ یہ آیت ان میں سے ہر ایک آیت ہے لا آیاتن اس میں نشانیاں ہیں آسمانوں کے تخلیق ایک نشانی ہے زمین کے تخلیق ایک نشانی ہے رات اور دن کا ولٹ پھر ایک نشانی ہے اور جو سمندروں میں کشتیاں چل دیں یہ نشانی ہے پھر یہ کہ جو بارش ورستی ہے آسمان سے وہ نشانی ہے اس کے ذریعے سے جو سبزہ وہ نکلتا ہے زمین سے وہ نشانی ہے یہ جو چوپائے پھیلا دی ہیں زمین میں وہ نشانی ہے ہواوں کا چلنا ایک نشانی ہے اور یہ جو بادل ہے آسمان اور زمین کے درمیان میں وہ اللہ کی نشانی ہے لا آیاتن اللہ اللہ الباب آپ مکی صورتوں میں دیکھیں گے ان میں سے ایک ایک پر ایک ایک آیت آئے گی لیکن یہاں پر اس آیت میں آیت ال آیات یہ آیت نمبر 164 ہے سورہ بقرہ کے بیسوے رقوع کی پہلی آیت انہ فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک اللہ تجریف البحر بما ینفعو الناس وما انزل اللہ من السماوات مما انفعیا به الارض بعد موتها وبس فیہا من کل دابت وتصریف الریاح والصحاب المسخر بین السماع والارض لآیات لقومی عقی نوٹ کر لیجئے یہ یہ بھی ایک مثال ہے القرآن ویفصروا بعضو بعضا اور قرآن مجید میں مسنہ جو ہے جو عظیم آیات ہیں آپ کو ان کا مسنہ کہیں نہ کہیں مل جائے گا اور یہ تو چونکہ سورہ بقرہ سورہ علی عمران ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں ان میں بلکل ٹھیک اسی جگہ پر بیسوے رقوع کا پہلی آیت سورہ بقرہ کی بھی سورہ علی عمران کی اب ذرا نوٹ کیجئے اُلُ الْعَلْبَاب کی سے کہتے ہیں لَآیَاتِ لِعُلِ الْعَلْبَاب ہوشمند لوگوں کے لیے ہے لیکن یہ کہ الباب کا لفظ اس کی جیسے وہ آیت جو ہے علف یا یا اس سے یہ لفظ نکلا ہے الباب لب لام بابا لب لب کہتے ہیں کسی شیئے کا اصل جوہر جیسے ہم کہتے ہیں لب بے لباب اس پوری بحث کا لب بے لباب یہ ہے ساری گفتگوہ لب بے لباب یہ ہے لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ اس مادے سے صرف لفظ آیا ہے الباب لب بھی نہیں آیا سیغہ واحد نہیں آیا سولہ مرتبہ قرآن مجید میں اُلُ الْعَلْبَاب کا لفظ آیا لب کیا ہے کیونکہ انسان حیوانِ عاقل ہیں انسان کا خلاصہ انسان کا اصل جوہر اس کی عقل عقل اور شعور لیکن عقل میں اور لب میں ایک فرق ہے بڑا باریک فرق اور اس کے لیے میں آپ کو امام راغب کی عبارت سنا رہا اللب بُ الْعَقْلُ الْخَالِصُ مِنَ الشَّوَائِبُ جو میں اس سے پہلے الفاظ کہتا رہا ہوں کہ عقل پر پردے نہ پڑ گئے ہو خواہشات کے جذبات کے شہوات کے تعصبات کے فطرت صحیح عقل سلیم تو انسان اقبت تک پہنچ جائے گا دانائی حاصل ہو جائے گا اللہ کو پہچان لے گا اللہ کا شکر کرے گا حمتن اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دے گا ایاک نعبدو ایاک نستائی وہی بات یہ کہہ رہے ہیں وہ عقل جو امپیورٹیز شوائب سے پاک ہو عقل سلیم عقل سلیم کو کہیں گے لُب عام عقل نہیں پھر میں ارس کر رہا ہوں وہ جس کو میں نے آج بھی لفظ استعمال کیا تھا کل کیا تھا کہ یہ عقل تو در حقیقت قرائے کی یہ دماغ جو ہے قرائے کا وکیل ہے اصل سے ڈائریکشن فطرت معین کرتی ہے اور دماغ اس کے لئے دلائل دے جاتا اس اعتبار سے اَلُبُوا الْعَقْلُ الْخَالِصُ مِنَ الشَّوَائِبُ وَقِيلَ ایک رائے یہ دی ہے امام راغیب نے کہ لُب کیا ہے ہوا مَا ذَكَا مِنَ الْعَقْلُ عقل کا جب تسکیہ ہو جاتا ہے پاک ہو اس کے اندر گندگیوں کی علائش نہ رہ جائے وہی شہوات جذبات خواہشات تعصبات ان کی پٹی یا نہ بنی ہو تو یہ لُب ہے اب پیاری بات کہی ہے فَكُلُّ لُبِّنْ عَقْلٌ وَلَيْسَ كُلُّ عَقْلٍ لُبًا ہر لُب تو لازمًا عقل ہے لیکن ہر عقل لُب نہیں ہے اسی کو آپ کہتے ہیں عام اور خاص ہر مومن تو لازمًا مسلم ہے ہر مسلم لازمًا مومن نہیں ہے ہر رسول تو لازمًا نبی ہے ہر نبی لازمًا رسول نہیں ہے ہر لُب تو لازمًا عقل ہے لیکن ہر عقل لازمًا لُب نہیں ہے لُب وہ ہوگی جس کے اندر سلامتی ہو جس میں تذکیہ ہو پاکیزگی ہو غلط رجحانات سے پاک عقل اس کو لُب کہیں اُلُو الْعَلْبَاب اس اعتبار سے آپ نوٹ کیجئے کہ اس کے لیے دوسرا لفظ وہی ہو گیا جو حکمت ہے فطرتِ سلیمہ جمع عقلِ سلیم اس کا حاصل حکمت ہے چنانچہ یہ آیت بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے سورہِ بقرہ کی آیت نمبر دو سو انتر یُوتِ الحکمتَ مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُوتَ الحکمتَ فَقَدُوتِيَا خَيْرًا کَسِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُلُو الْعَلْبَاب اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی اسے تو خیرِ کسیر عطا کر دیا گیا لیکن یہ تذکر نہیں حاصل کر سکتے مگر صرف قلو الْعَلْبَاب یہ اصحابِ عقل لیکن عقل والے نہیں پاکیزہ عقل والے لُب والے لوگ ہیں جن کو حکمت ملتی ہے تو گویا کہ وہی فرق جو میں نے فلسفہ اور حکمت میں کیا تھا اسی کے حوالے سے یہ لُب اور عقل کے مابین جو فرق ہے اس کو نوٹ کر لیں دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ جو آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی میں نے آپ کو سنائی آیت العیات اس میں آخیر میں آیا لِقَوْمِ عَاقِلُون اِنْدَ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالْنَحَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِ تَجْرِی فِالْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَاسِ وَمَا اَنزَلَ لَاللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِنْ مَاِنْ فَاحْيَا بِهِ اور قومی یا قلوب یہ مسحابی ہو گئے یہ ایک دوسرے کی وضاحت کر رہے ہیں القرآن و یفصر و بازو بازا البتہ یہ فرق نوٹ کیجئے کہ وہ عقل عام نہیں عقل کے جو جذبات خواہشات اور تعصبات سے آزاد ہو جس کا تذکیہ ہو گیا جو فطرت سلیمہ کے تحت اس کی رہنمائی میں اس کی نگرانی میں کام کر رہی ہو اگر یہ ہوگا تو اس کائنات کی ایک ایک شئے ہر ذرہ ذرہ اس کا ایک ایک پتہ جو ہے ان درختوں کا وہ اللہ کی معرفت کا دفتر ہے اب معرفت کا دفتر دیکھو کوئی یاد آیا دیکھو آشمان کو کوئی یاد آیا دیکھو سورج کو کوئی یاد آیا اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتِ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتِ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتِ وَإِلَى الْعَرْضِ كَيْفَةِ حَدْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَعْلَيْهِمْ بِمُسَحْجَرْ چاہے یہ دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے بلند کیا گیا دیکھتے نہیں اوٹ کو کیسے بنایا گیا اس کی خلقت میں کوئی حکمت نظر نہیں آ رہی کیسے اس ماحول کے ساتھ ساتھگار اس کو جسم دیا گیا ہے یہ سیرہ کا جہاز کس کی حکمت ہے جس کا کہ یہ مظہر ہے کس کی بلندی ہے علوو شان ہے جس کی طرف اشارے یہ آسمان کر رہا ہے کس کی ربوبیت ہے جس کے مظاہر زمین میں نظر آ رہے ہیں فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْعِبِلِ كَيْفَةِ خُلِقَ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَةِ رُفِقَ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَةِ رُسِبَةِ وَإِلَى الْعَرْضِ كَيْفَةِ سُتِحَدْ فَذَكِّرُ اے نبی آپ یاد دہانی کراتے رہیے انما انتا مذکر آپ تو بس صرف یاد دہانی کرانے والے ہیں لَسْتَعَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرَ آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے جو نہ مانے آپ منوا نہیں سکتے ایسی دلیل کوئی نہیں ہے جس سے آپ کہیں کہ اب اس دلیل سے تو لازمان ماننا پڑھے گا تمہیں وہ تو یاد دلانے والی بات ہے یاد آگیا کہ نہیں آیا اور دکھائیے اور دکھائیے اب بھی یاد نہیں آیا نہیں آیا تو نہیں آئے گا آپ چھوڑیئے اس کو اس لیے کہ اس کے ساتھ دلیل کی بحث میں واقعی یہ ہے جنہوں نے منطقی دلائل سے اللہ کا اس بات کرانا چاہا ہے وہ بالکل ایک لا یانی اور لا حاصل اپنی بحنت کے اندر لگے یہ راستہ ہی نہیں ہے قرآن کا اسلوب جو ہے منطقی نہیں ہے قرآن کا اسلوب تو ان دو منیادوں پر ہے اللہ کا ایمان اللہ کی معرفت ہے اندر اس کو بھی واضح سمجھ لیجئے کس کے اندر ہے وہ روح جس کے بنا پر ہم انسان بنے ہیں اس روح کا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ نفخت و فیہ من روحی اس میں ساری معرفت موجود ہے البتہ یہ کہ پردے پڑ گئے پردوں پردوں میں فرق ہے کسی کے پردے ہلکے ہیں کسی کے پردے بہت نبیز ہیں کسی کے پردے اٹھ گئے کسی کا تو یہ ایسا صاف شفاف آئینہ ہے آئینہ آپ دیکھتے ہیں آئینہ خود بخود نہیں جگ مگا تھا اس کے سامنے روشنی آ جائے گی جگ مگا اٹھے گا یہ اگلے درس کا مضمون ہے نور نور ایمان دو انوار سے دو نوروں سے مل کر بنا ہے نور فطرت نور وحی لیکن فرض کیجئے کہ گردہ پڑا ہوا تھا آئینے پر ہلکا سا گردہ تھا آپ نے صاف کر دیا جگ مگا اٹھا اگر زنگ آ گیا تھا بہت زیادہ اندر ہی سے گویا کہ وہ پوری جو اس کی اس کا استر ہے وہی ختم ہو چکا اب کیا ہوئی بچ بھی نہیں ہو سکتا اب آپ لاکھ سر پڑختے رہی ہیں اب اس کے اندر وہ ہی نکاس ہو گئی نہیں اس اعتبار سے فَذَكِّرْ إِنَّمَانْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ یہ سارا دار و مدار ہے انسان کی اپنی داخلی کیفیت پر ہجابات اگر لطیف ہیں اٹھ جائیں گے کسیف ہیں اور اتنے کسیف ہیں کتنے مزور لگا لیجئے نہیں ہو سکیں تو آپ ان کے اوپر اپنے آپ کو داروگا نہ سمجھئے یاد جہاں نہیں کرائیں اب اس میں نوٹ کیجئے آیات آخری بات ارس کر رہا ہوں آج ایک ہی آیت پر ہم آج کے درس کو ختم کر رہے ہیں یہ آیت اور تذکیر اور ذکر اور ذکرہ اور تذکر یہ تمام یہ دونوں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملی جنی چیزیں ہیں قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ آیات آفاق میں بھی ہیں آیات انفس میں بھی ہیں اور آیات قرآنیہ قرآن کا ہر ہر جملہ آئے تھے آیات آفاقی آیات انفسی سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق ہم انقریب میں دکھائیں گے اپنی آیات آفاق میں بھی اور ان کے اپنے اندر بھی یہاں تک کہ ان پر یہ بات مبرہن ہو جائے گی واضح ہو جائے گی کہ یہ حق ہے قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے سیئی یہ آیات آفاقی آیات انفسی اسی طریقے سے سورہ زاریات میں یہ تو آیت ہے سورہ حامی مسجدہ کی سورہ زاریات میں ہے و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلاتب سرور زمین میں بھی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے لا تعداد نشانیاں برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتر اصطر معرفت کردگار و فی انفسکم افلاتب سرور تمہارے اپنے اندر تمہارے وجود کے اندر تمہارے باطم میں نشانیاں موجود ہیں مردہ عبدالقادر بے دل کا ایک شعر ہے کتنی ستم کی بات ہے کہ تم چمن کی سیر کو نکلتے ہو پھولوں کو دیکھنے کے لیے باہر کا چمن تو تمہیں نظر آتا ہے تمہارے اپنے اندر ایک چمن ہے ستم استگر ہوا سب کا شد کہ بے سیر سر وہ سمندرہ تو خود جو ہے تیرے اپنا وجود ایک گنچے سے زیادہ درخشاں ہیں اس سے کم نہیں ہے اپنے دل کا دروازہ کھور بچمن درہ اس دل کے اندر جو چمن آباد ہے ذرا کبھی اس کی سیر کر سادہ الفاظ میں اقبال نے کہا اپنے من میں جوب کر پا جا سراغ تمہارے اپنے اندر وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْسِرُونَ تو کیا تم دیکھتے نہیں آیاتِ قرآنیات کیا کرتی ہیں وہ جو میں نے کیٹلیٹک ایجنٹ کا نظر استعمال کیا تھا انہی آیاتِ آفاقی آیاتِ انفسی کی طرف اشارے کر کر کے دیکھو آسمان کو دیکھو زمین کو دیکھو ستاروں کو دیکھو چاند کو دیکھو رات کو دن کو ان سب کی طرف اشارے کر کے اور پھر یہ کہ اس کے اپنے اندر ایک سوتی آہنگ ہے اس کے اندر ایک دیوائن بلکوتی ہے اس میں اپنا ایک نغمہ ہے یہ نغمہ یہ گویا کہ اندر اس شعور کو مزید بیدار کرنے کے لئے تو آیاتِ آفاقی آیاتِ انفسی اور آیاتِ قرآنیہ ان تینوں کا نتیجہ کیا ہے اللہ کی معرفت جو فطرتِ انسانی میں موجود ہے وہ ان آیات کے ذریعے سے اُبھر کر انسان کی شعور کی سطح پر آ جاتی ہے اور اس کا نام ہے ایمان باللہ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم